اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن شامی چلیں چکن شامی کی میکنگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن شامیوں کے لیے آدھا کلو چکن لیا ہے جسے دو ہونے کے بعد پانچ منٹ کے لیے لیمو لگا کے رکھ دیا تھا اب اسے ایک برطن میں شامل کیا ہے جس میں آدھا کب پانی کا اور کھانے والے چمچ کا ایک چھتائی حصہ نمک کا شامل کریں گے اس کے بعد ایک چھتائی حصہ حلدی کا شامل کریں گے ایک چھتائی حصہ لال میرچ کا شامل کریں گے اسے اب ڈام کر پندرہ منٹ کے لیے اُبلنے کے لیے درمیانی آگ پر چھولے پر رکھ دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ویورز چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اسے ایک چمچ کی مدد سے مکس کریں گے اور دوبارہ دس منٹ کے لیے ڈام کر درمیانی آگ پر رکھ دیں گے چھولے پر جی ویورز پانی خوشک ہو چکا ہے اب اسے چھولے سے نیچے اتار لیں گے اور ساتھ ہی آدھا پاؤ ایک سو پچیس گرام یعنی کہ دالی تھی جسے دو گھنڈے سے بھگو کر رکھا تھا اب اسے اُبال لیا ہے اس کے ساتھ ایک پاؤ آلو لیے تھے یعنی کہ دو سو پچاس گرام جسے اُبال لیا ہے اور اس کا چھلکہ اتار دیا ہے اُبلے ہوئے چکن کے ریشے بنا لیے ہیں ہاتھ کی مدد سے آپ چاہیں تو چوب بھی اسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آلو کی پیسٹ بنا لیے ہیں جسے اُبال کے رکھا ہوا تھا اور دال جو اُبلی ہوئی تھی اس کے بھی ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اسے بھی اس کے بعد آدھا چمچ زیرے کا لیا ہے ایک چمچ سابت خوشک دنیے کا ایک چمچ سرخ دادر ملچ کا دنیا لیا ہے سبز تھوڑا سا آدھا چمچ نمک کا اور دو سبز مرچ کاٹ لیا ہے آپ اپنے حساب سے مسالہ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی چکن میں اب ہم آلو کی پیسٹ شامل کریں گے اس کے بعد دال اُبلی ہوئی جو گرینڈ کی تھی اسے شامل کریں گے اس کے بعد مسالے شامل کریں گے جس میں ایک چمچ دنیے کا آدھا چمچ زیرے کا اور ایک چمچ دادر ملچ کا شامل کریں گے اس کے بعد دو سے تین سبز ملچ ہیں جسے ہم نے کٹ کے رکھا ہے وہ شامل کریں گے آدھا چمچ نمک کا شامل کریں گے اور ہرادنیا شامل کریں گے اسے شامل کرنے کے بعد اسے ہم اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اور اسے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایک انڈا شامل کریں گے جی ایک انڈا شامل اس لیے کریں گے تاکہ شامی ہماری ٹوٹے نہ اسے چپکی رہتی ہے شامی جی اسے انڈے کو شامل کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور اب ہم اسے شامیوں کو رول کریں گے اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی شیف دیں گے ہاتھ کی مدد سے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جی ویورز پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم شامیوں کو فرائی کریں گے شامیوں کو ہم دو طریقے سے فرائی کریں گے ایک ہم ڈریکٹ اسی طرح شامیوں کو فرائی کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے انڈا ڈالا ہوا ہے آپ اس کو اس طرح بھی فرائی کر سکتے ہیں اور دوسرے طریقے میں ہم شامیوں کو بریڈ کرمز اور انڈے کی کوٹنگ کرنے کے کے بعد فرائی کریں گے جی ویورز اس میں ہم پہلے شامی کو انڈا لگائیں گے اور انڈا لگانے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز لگائیں گے آپ چاہیں تو بریڈ کرمز کے بعد پھر انڈا لگا سکتے ہیں اور پھر بریڈ کرمز لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ایک بار ہی اسے کوٹنگ کی ہے جی اب اسے ہم فرائی کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ جی ویورز شامیہ ہماری برون ہو چکی ہیں یعنی کہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہیں اب اسے ہم پلیٹ میں سرف کریں گے جو رائٹ سائیڈ پر شامیہ پڑی ہیں اس کو ہم نے بغیر انڈا اور بغیر بریڈ کرمز کے ہیں اور جو لیفٹ سائیڈ پر ہیں وہ انڈا اور بریڈ کرمز کے ساتھ فرائی کی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیسی بنی ریسپی چینل کو سسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اللہ حافظ